اردو لازمی اس سبق کا نام ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سبق کو لکھنے والے مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نومانی پیارے وہ چون پہلے میں آپ کو اس کے مصنف مولانا شبلی نومانی کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کب پیدا ہوئے اور انہوں نے کب وفات پائی اور انہوں نے کون کون سے کارنا میں انجام دیئے جیسے کہ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے مصنف کے بارے میں کہ مولانا شبلی نومانی بلادت اٹھارہ سو ستاون وفات انیس سو چودہ بلادت مطلب پیدا ہوئے اٹھارہ سو ستاون میں وفات انتقال فرمایا انیس سو چودہ میں چلیے ان کے بارے میں تھوڑا سا تعریف پڑھتے ہیں پہلے میں کتاب والا پورا ریڈنگ کر رہی ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہوئے محمد شبلی ان کا نام اور شمس علماء خطاب نومانی امام آزم ابو حنیفہ نومان وزی صحابت سے اقیقت کی وجہ سے خود اضافہ کیا تھا انہوں نے جو اضافہ کیا تھا نومان کا وہ اقیدت کی وجہ سے اضافہ کیا تھا جس میں مولانا شبلین کا نام تھا اور نومانی انہوں نے اقیدت کی وجہ سے اضافہ کیا تھا اپنے نام کے ساتھ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا آزمگرد ہندوستان میں پیدا ہوئے اقتدائی تعلیم آزمگرد کے مدرسے سے حاصل کی آپ کی لیاقت کی وجہ سے سر سیدین علیگرد کالج میں عربی کا استاد مقرر فرمایا تھا یہیں آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کے اور وہاں کی کتاب فرما سے مباد حاصل کیا ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغائے مجیدی عطا کیا مولانا شکری شائع، عدیب، فلسفی، قانوندان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورک تھے آپ کی تصنیف میں المامون، سیرت النومان، الفاروق، الغزالی، سوانے، مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بلند پایا کتابیں ہیں یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب ہیں اس کتاب سے ہی یہ سبق عقص کیا گیا ہے جس کا نام ہے اخلاقِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح میں پورا میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا میں تھوڑا مختصرا اور ایک دفعہ ان کا تعریف کو آپ کو بتا دیتی ہوں محبت شبلی نام تھا شمس العلمہ کتاب تھا نومانی امامِ عاظم ابو حنیفہ کا نام لیٹا آپ نے سنا ہوگا ہمارے امام تھے تو ان کے نام سے متاثر ہو کر مولانا شبلی نے اپنے نام کے ساتھ اضافہ کیا تھا نومانی کا جس طرح ان کا نام بنا مولانا شبلی نومانی والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا آزمگرد ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اب تھوڑی ان کی تعلیم کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں ابتدائی تعلیم آزمگرد کے مدرسے سے حاصل تھی آپ کی لیاقت کی وجہ سے لیاقت مطلب عقل کی وجہ سے سر سید نے علیگرد کالج میں عربی کا استاد مولانا شبلی نومانی کو مقرر کر دیا تھا ترکی کے سلطان نے آپ کو جو لقا پتا کیا تھا وہ کیا کیا تھا تمغائے مجیدی ہم نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا امید کرتی ہوں کہ ان کا تعریف آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگیا اب ان کا لکھا ہوا سبق جو کہ آپ کی اردو کی کتاب میں سب سے پہلا سبق ہے مولانا شبلی نومانی کا کیونکہ صفحہ نمر دس پہ ہے اس کی اپنے بلند خوانی شروع کروں گی اور آپ کو پیرگراف کے ساتھ سمجھاؤں گی اور جو مشکل الفاظ آئے گا اس کا مننگ بھی آپ کو بتاؤں گی امید کرتی ہوں کہ آپ اس سبق کو اچھی طرح سمجھیں گے چلیے اب ہم اس کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں ایک دفعہ سبق کا نام دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں اخلاق نبی بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق رویہ کو کہا جاتا ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں پیش کرتے ہیں تو اس میں جو اخلاق بتائے گئے ہیں اس سبق میں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں پہلا پیرگراف ریڈنگ کرتی ہوں حضرت ختیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد پچیس برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہیں خدمت زوجیت مطلب بیوی کے رتبے میں پائز رہیں زمانے آغاز وہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح رحمی کرتے تھے مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں غریبوں کی آانت کرتے ہیں مہمانوں کی زیافت کرتے ہیں حق کی حمایت کرتے ہیں مسیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں پیارے بچوں اس پیراگراف میں ہمارے نبی کے جو اقلاق بتائے گئے ہیں وہ ہماری پیاری اموحات المومنین حضرت حتیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی تو اس کے بارے میں پیراگراف ہے کہ انہوں نے کس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ اوزائی کی کہ نبوت کے تقریباً پچیس سال حضرت حتیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں گزارے مطلب بیوی کے رتبے پہ فائز رہی زمانہ آغاز میں وہی جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خبرائے میں تھے بہت پریشان تھے لیکن حضرت حتیجہ وہ باہت خاتون کی جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد بنائی اور ان کو ان الفاظ میں کہا کہ خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا کیوں غمگین نہیں کرے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں صلح رحمی مطلب لوگوں سے اچھا سلوک رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کو صلح رحمی کہتے ہیں مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں مطلب مقروضوں کا کرزاروں کا جو بھی بوجھ ہوتا ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے غریبوں کی آلت مطلب مدد فرماتے تھے غریبوں کی کیا کرتے تھے آگے بڑھ کے مدد فرماتے تھے مہمانوں کی زیافت کرتے تھے زیافت مطلب ان کو اچھی درہ کھلانا پھلانا ان کی اچھی مہمان نوازی کرتے تھے حق کی حمایت ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے تھے اور مسئیبتوں میں لوگوں کے کام آتے تھے تو ان تمام خصوصیات کی وجہ سے حضرت حتیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہیں کہ اللہ آپ کو ان صفات ان خصوصیات کے بنا پر غمگین نہیں کرے گا اکیلا نہیں چھوڑے گا آپ کو پتا ہے حضرت حتیجہ وہ پہلی خاتون ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائی تھی اور انہوں نے اپنی زندگی کی کتنے برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے پچیس برس کا ساتھ رہا ہمارے نبی کے زوجیت میں اب ہم سیکنڈ پیڑاگراف پر آتے ہیں اول حاتم اومینی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے اصاف مالی ہوتا ہے خصوصیات خوبیاں فرماتی ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ در گزر فرماتے تھے اور ماں فرماتے تھے ام الحات المومنین ام الحات المومنین کا مطلب تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ام مالے ہوتا ہے ماں اور مومنین مالے مسلمان مطلب مسلمانوں کی ماں کاما جاتا ہے جس میں پہلا نام حضرت عائشہ کا آیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ وہ پہلی حاتون ہیں وہ ملحاتم مومنین ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کو بیان فرمایا ہے اور لوگوں تک پہنچایا ہے جس میں پہلی عادت ان کی کیا لکھئے ہیں کہ کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہتے تھے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن صحیح نیک تھے بچپن صحیح سچ بوتے تھے وہ عظیم لیڈر ہے جو انہوں نے 63 کی عمر پائے اور کبھی بھی زندگی میں چھوٹ ٹائم بولا برائی کے بطلے میں برائی نہیں کرتے تھے برائی کے جواب برائی سے نہیں دیتے تھے بدلے کے جواب بدلے سے نہیں دیتے تھے بلکہ در گزر کرتے تھے معاف فرما دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام لونڈی اور جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے درخواست رت نہیں کی رت مطلب انکار نہیں ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف بلا دیں تو نہایت خندہ ہستے اور مسکراتے ہوئے دوستوں میں ہاتھ پاؤں پھیلا کے لیے ہی بیٹھتے تھے باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لیں اس پیراگراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پارے میں یہ فرمائے گیا ہے کہ کبھی بھی اپنی نیجی معاملات میں ذاتی معاملات نیجی معاملات میں کبھی بھی انتقام نہیں لیا اپنی ذات سے کبھی کوئی تکلیف پہنچی اپنی ذات کو تو اس لیے انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلام لونڈی عورت جانور کو بھی ایک جانور کو بھی اپنے ہاتھ سے زندگی بھر نہیں مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست کسی کی التجارت نہیں فرمائی ہر کسی کی درخواست سنتے تھے عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے اس کی درورت پوری کرتے تھے اس کو انکار نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے بچو تو نہایت خندہ ہستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے مطلب خندہ پریشانی مطلب ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے گھر کے اندر تشریف لاتے ہوئے もう بناتے ہوئے نہیں آتے تھے دوستوں میں جب میہ فیل میں بیٹھتے تھے مجلس میں بیٹھتے تھے تو اپنے آپ کو سمیٹھ کے بیٹھتے تھے کبھی بھی بدتمیزی کے ساتھ ہاتھ فاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے تاکہ دوسروں کی جدہ نہ ہی رہے بلکہ اپنے آپ کو سمیٹھ کر بیٹھتے تھے اور باتیں گفتگو اس قدر آرام آرام سے کرتے تھے تہر دہر کے کرتے تھے تاکہ کوئی میری بات اگر یاد بھی رکھنا چاہے تو یاد رکھیں گے یعنی کہ ایک دفعہ سنی اور بھول رہا ہے بلکہ دوراتے بھی تھے اور آرام آرام سے گفتگو کرتے تھے کہ میری اچھی کہنی بھی بات لوگوں کو یاد رہ جائیں تو ہمیں بھی اپنی بات اگر کسی کو پہنچا نہیں ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بات کو گفتگو کو بہت آرام سے کریں تہر دہر کے کریں جلدی نہ کریں آگے پیرگراف میں آتے رہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو آ حضرت بیٹا یہ جو آ حضرت ہے کہ ہم عزت کے ساتھ اپنے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید عزت بڑھاتے ہوئے آ حضرت بلتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترہیت تربیت یافتے تھے کون تربیت یافتے تھے حضرت علی کیونکہ انہوں نے سارا بچپن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں ہی گزارا تھا اور آغاز نبوت سے آغاز نبوت جب نبوت کا اعلان ہوا تھا جب نبوت شروع ہوئی تھی وہی کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت سے لے کر آخر دم تک کم اس کم تئیس برس تئیس برس 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں عقدس میں رہے تھے کون رہے تھے حضرت علی کی بات ہوئی حضرت علی آغاز نبوت سے لے کر کم اس کم 23 برس 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے اس میں سے ایک باقیہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھتی ہوں ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آداد کی نسبت سوال کیا نسبت کا مطلب حوالے سے سوال کیا حضرت امام حسین نے تو انہوں نے کیا فرمایا مطلب وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ میرے نالا جان کے اخلاق کے بارے میں میرے آداد کے بارے میں مجھے بتائیں گے تو حجت علی فرماتے ہیں آپ ہندہ جبین نرم خوب مہربان تابہ تھے سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے کوئی برا کلمہ موز سے کبھی نہیں نکالتے تھے ایپ خوں اور تنگ گیر نہ تھے اپنے نفس سے تین چیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل دور کر دی تھیں جی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان فرمائی ہے جس میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبی تھے خندہ جبی مطلب سب سے مسکراتے بھی ملتے تھے آپ نے پیش آنی پہ کوئی بل نہیں لاتے تھے نرم تھے نرم کو مطلب آہستہ سے باتیں کرتے تھے اور مہربان تابہ تھے جو بھی آتا تھا اس کے ساتھ مہربانی فرماتے تھے سخت مزاج کے نہیں تھے ہلکے مزاج کیتے ہیں نرم تھے اور دل جوتا ہے نا ہماری صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کھولا تھا تنگ دل نہ تھے سب سے خوش دلی سے پیش آتے تھے کوئی برا کنمہ بری بات بری بات تک موز سے نہیں نکالتے تھے کسی کے بھی عیب جو نہیں تھے کسی کا بھی عیب کسی کی بھی برائی اس کو نہیں بتاتے تھے اور تنگ گیر نہ تھے تنگ گیر مطلب ہوتا ہے ستانے والا ستاتے نہیں تھے لوگوں کو پریشان نہیں کرتے تھے عیب نہیں نکالتے تھے لوگوں کو نہیں عیب کو بتاتے تھے اگر کوئی بات بتانی ہوتی کچھ کہنا ہوتا تو چپکے سے بتاتے تھے سائف میں لڑا کر سمجھا دیتے تھے کسی کے سامنے نہیں بولتے تھے اپنے نفس سے نفس کہتے ہیں اپنے اندر اپنے اندر سے تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل دور کر دیتی تھی وہ تین چیزیں کیا تھی بحث و مباعثہ ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلق کی نہ ہو ان میں نہ پڑھنا دیکھیں یہ تینوں باتیں کتنی اہم ہیں اگر ہم لوگ ہم مسلمان بھی ان تین باتوں پر عمل کریں تو اپنی زندگی کو کتنے اچھے طریقے سے سوار سکتے ہیں بحث و مباعثہ نہیں کرتے تھے بحث مطلب بات کو لمبی نہیں کرتے تھے طول نہیں دیتے تھے بات کو مختصر کرتے تھے اور وہاں پر ختم کرتے تھے ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے جتنا پوچھا جا رہا ہے بس اتنی بات کرتے تھے اور جو بات مطلب کی نہ ہو مطلب جو آپ کے کام کی نہ ہو جو آپ کی کسی فیور میں نہ ہو اس میں نہیں پڑھتے تھے مطلب اگر کوئی دوسرا شخص بات کر رہے اور ہم بیس میں بولیں جو کہ ہمارے کام کی نہیں ہے جو کہ ہمارے مطلب کی نہیں ہے تو اس میں کبھی بھی ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب نہیں بولتے تھے تو ہمیں بھی ان تین باتوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے پھر دیکھئے گا کہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں کتنی اور سکون ہو جاتی ہے آگے پڑھتے ہیں دوسروں کے مطالب پی تین باتوں سے پرہیز کرتے تھے مطلب یہ تو اپنی زندگی میں انہوں نے تین باتیں نکال دیں لیکن دوسروں لوگوں جو تھے ہیں دوسرے لوگوں جو تھے ہیں ان سے بھی تین باتوں سے پرہیز کرتے تھے کسی کو برا نہیں کہتے تھے کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں لینے تھے وہ تین باتیں کہا دیں کتنی اچھی تین باتیں جو کہ دوسروں کے لیے تھیں جو کہ اپنے آپ کو روکتے تھے اس سے بچتے تھے وہ کیا بات ہی ہیں کسی کو برا نہیں کہتے تھے ہم نہ ہمیں کوئی بات بری لگتی ہے ہم کیسے جھٹ سے اس کے موں پر کہہ دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہئے یہ بہت بری بات ہوتی ہے کسی کی عیب گری نہیں کرتے تھے مطلب اس کے عیب اس کی خرابی اس کی خامی نہیں بتاتے تھے اور سب سے اہم بات کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے جیسے آج کا لوگ ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں اندر کی بات پتا چل جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے لیکن ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے اندرونی معاملات میں اندرونی حالات میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کی تو ہمیں بھی اپنے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کے سیرت پاک سے یہ تینوں چیزیں اپنے اندر سے نکال نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں اپنے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا ہے اور ان کے جیسے بننے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ وہی باتیں کرتے تھے جس سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا مطلب بیکار باتیں نہیں کرتے تھے مستند بات کرتے تھے نتائج والی بات کرتے تھے کہ جن سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ورنہ تو خاموش رہتے تھے جو زیادہ پسند فرماتے تھے کوئی دوسرا بات کرتا تھے جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ چاپ سنتے رہتے تھے مطلب اگر سامنے والا کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کاٹتے نہیں تھے اس کو بیچ میں ٹوپتے نہیں تھے جب تک کہ اس کی بات ختم نہ ہو جائے ہمیں بھی دوسروں کی بات سننی چاہیے جب تک کہ وہ اپنی پوری بات مکمل نہ کرنے چاہیے اور کم اس کم تو بڑوں کی بات تو ضرور سننا چاہیے بڑوں کے بیچ میں نہیں بولنا چاہیے یہ باتیں میں آپ کو جب بتا رہی ہوں تاکہ آپ ان باتوں میں اپنی زندگی کو اس میں شامل کریں ان باتوں کو اور اچھے زندگی گزارنے کی کوشش کریں دوسروں کے موہ سے اپنی تاریخ سننا پسند نہیں کرتے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہر کوئی میں میری تاریخ ہر وقت کرتا رہے ناپسند فرماتے تھے دوسرے کیوں سے اپنی تاریخ سننا نہایت فیاس نہایت راز کو نہایت نرم تبیں اور خوش صحبت تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صفات کا یہاں پہ ذکر ہے جس میں سب سے پہلے یہ تھے کہ نہایت فیاس تھے فیاس مطلب زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آتے تھے دوسری بات راست گو ہمیشہ سچ بولا جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہمیشہ بچپن سے ہی سچ بولتے تھے زندگی پر کبھی جھوٹ جھوٹ نہیں بولا سچ بولا ہمیشہ نہایت نرم تبتے وہ بہت نرمی سے پیش آتے تھے اور نہایت خوش صحبت تھے خوش صحبت کا مطلب یہ ہوتا ہے میارے بچوں کہ وہ شاک جس کی باتوں میں جی لگی مطلب جی تو انہی لوگوں کی باتوں میں لگی گا جو لوگ اچھے اچھے لوگوں کی صحبت پر بیٹھتے تھے اچھی صحبت افتیار کرتے تھے اگر کوئی دفعہ تن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مرکوب ہو جاتا مرکوب ہوتا مطلب ان کا جیسے بولتے ہیں فین ہو جانا ان کا قائل ہو جاتے تھے جی آپ لوگ آج کل ایک ورڈیوز کرتے ہیں آپ کا فین ہو جاتے ہیں تو وہ خوش صلی اللہ علیہ وسلم کے سب فین بن گئے تھے ان کے قائل ہو جاتے تھے ان کو لائک کرنے لگتے تھے ان کو پسند کرنے لگتے تھے صرف ایک دفعہ وہ صرف کس طرح کہ صرف دیکھنے سے ہی صرف چہرے مبارک پر نظر پڑتی تھی اور ان کے فین ہو جاتے تھے سب لوگ لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا مطلب جو شخص مل گیا انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرما لیا لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے ملاقاتیں ہوتی تھی آشنا ہوتے تھے آشنا مطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اچھی طرح جان لینا آشنا مطلب جان لینا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جان لیتے تھے تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص کیا کرنے لگتا تھا محبت کرنے لگتا تھے کہ ہر حال میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے لگتا تھا ان کو پسند کرنے لگتا تھا اب ہم اس صفحہ نمبر 11 کا آخری پیراغراف پڑھیں ہن بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جو گویا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگوش پرورت تھے ہندہ جو ہے ایک صحابی کا نام ہے ہندہ بن ابی حالہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگوش پرورت مطلب ان کے دستے طرح میں پرورش پائی وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم ہوتھیں نرم کو مطلب بہت اچھے سے نرمی سے گھٹو کو فرماتے تھے سخت مزاش نہ تھے بلکل بھی سخت مزاش نہیں تھے بہت اچھے طرح سے بات کرتے تھے حضرت کے ساتھ کسی کی توہین سب سے بڑی بات کسی کی توہین نہیں کرتے تھے مطلب کسی کی بیزتی نہیں کرتے تھے ہمیشہ سب کو عزت دیتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے اظہار تشکر کا مطلب ہوتا ہے شکریہ آدھا کرتے تھے کوئی اگر صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا کام بھی کرتا تھا تو فوراں آنگے وڑھ کے اس کا شکریہ آدھا کرتے تھے کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرما لیتے ہیں اور اس کو برا بھلا نہ کہتے ہیں دیکھیں جو بھی کھانا گھر میں پکا ہوتا تھا جو سامنے پیش ہوتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار محبت آرام سے تناول فرماتے تھے کھا لیتے تھے تناول مطلب کھا لینا اور کھانے میں کوئی ایب نہیں نکالتے تھے جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نمک تیز ہو گیا مرش تیز ہو گیا یہ کیسا پکایا ہے تو کوئی بھی ایب نہیں نکالتے تھے اگر چیز جو پکی ہے وہ پسند کی ہو یا نہ ہو ہاموشی سے تناول فرما لیتے تھے کھان لیتے تھے اور مرابلہ نہیں کہتے تھے سبق نمبر ایک اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صفحہ نمبر دس کا ہے جو کہ تمام نبیوں دس میں کے تمام طلباتیں میرا یہ دونوں صفحہ نمبر دس صفحہ نمبر گیارہ جو میں نے بلدکوانے کی آپ کو سمجھایا مشکل الفاظ بتائیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اچھی طرح اس کو سمجھا ہوگا ابھی ہمارا آگے سبق باقی ہے جو کہ صفحہ نمبر بارہ پہ ہے صفحہ نمبر تیرہ پہ ہے اور صفحہ نمبر چودہ پہ ہے چار صفحہ ہمارے باقی ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم آپ سے اگلی کلاس میں پڑھیں گے موسیقی